اعوذ باللہ من شیر وانا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ ہمارے بس کینیڈا میں تیس روزے ہیں انشاءاللہ اور پھر بدھ کوئی دوگی تو بہت سی جگہ پر رمضان مکمل ہو رہا ہے بہت سی جگہ پر چند کھنٹے ابھی رمضان کے مکمل ہونے میں باقی ہیں اور بس جگہ پر ایک دن پورا باقی ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ رمضان کے ناخری چند کھنٹوں میں جو ہمارے پاس ہیں تو ہم کیا دعا مانگیں سارے رمضان میں ہم لوگ اپنے لئے بہت سائی دعایں مانگتے رہے ہیں اپنی پریشانیوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے دوست، احباب، عزیزوں کے لئے عمد کے لئے بھی ہم نے دعا مانگی یقینا تو اب ناخری کھنٹوں میں کیا کریں میری ایک ریکویسٹ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ ریکویسٹ کریں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ رمضان کے جتنے بھی گھنٹے اب آپ کے پاس رہے گئے ہیں ان میں آپ جی جان سے مسلمان امت کے لئے دعا مانگیں پوری امہ کے لئے دعا مانگیں کیوں سب سے پہلے تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نقش قدم کو ہم فالو کریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لئے سب سے پہلے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے رویا کرتے تھے بعض جگہ پر یہ کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتیں نزار چل رہا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی کہ امہ کا کیا ہوگا اب اس میں دو چیزیں ایڈ کروں گی ایک تو یہ کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ویڈیو میں نظر سے گزری ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو کہ امریکہ میں قید ہیں پاکستانی پی ایش ڈی سکالر تھیں ہاورڈ سے پڑی لکھی اور جس بھی وجہ سے ان کو امریکہ نے ان کو قید کیا ہے اپنی جیل میں کافی سال ہو گئے اس بات کو ان کی بہن ہیں ڈاکٹر آرفہ وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب ان کی ڈاکٹر آفیہ سے بات ہوئی تو ڈاکٹر آفیہ نے ان کو بتایا کہ مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آزمائش کب تک چلے گی تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش نہیں ہے ڈاکٹر آفیہ یہ سن کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر یہ میری آزمائش نہیں ہے میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی بھی نظر آتے ہیں تو پھر میں یہاں کیوں بند ہوں اور یہ کہنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری آسمائش نہیں بلکہ امت کی آسمائش ہے اسی طرح ہم دیکھنے کے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بے دردی سے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے بلکہ ان کی تظلیل کی جاتی ہے مزاک اڑایا جاتا ہے وہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے ہم لوگ اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں انفرادی طور پر ہم دعا کرتے ہیں ہم اسرائیلی پرانس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ پوسٹ وغیرہ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ فنڈز بھی کلیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا کسی طرح ہم ان کی مدد کر سکیں لیکن جو مسلمان سپر پاورز ہیں وہ سب خاموش ہیں تو ان حالات میں کس کی آسمائش ہو رہی ہے اگین مسلمان امت کی آسمائش ہو رہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تو ہیں لیکن اتنی حمد نہیں ہے کہ اکٹھے ہو کر وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہی کر سکیں بہت سے دروشی پڑھنے والے لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ غزہ کے شہدہ بچے عورتیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں آپ سے ان کے پاس خوش ہیں وہ تو پہنچ گئے اپنی منزل پر پیچھے امتحان کس کا ہے ہمارا جو ہم مسلمان ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں دنیا بھر میں اور بھی بہت سی جگہ پر مسلمانوں پر بہت انتہاز ظلم تھائے جا رہے ہیں بہت سے مظالم تو ہم جانتے ہیں میڈیا کے وجہ سے اور بہت سے مظالم تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ میڈیا تک وہ باتیں خبریں کبھی پہنچتی نہیں ہیں جیسے انڈیا میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا ہے لیکن میڈیا تک وہ خبریں نہیں آتی تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے خاص طور پر رمضان کے ان چند گھنٹوں میں جو باقی رہ گئے ہیں ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے دعا مانگنی ہے اور اس دعا کو مانگنے کے لئے بہترین الفاظ کون سے ہے ہر وہ دروشف کے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مباری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کیا گیا ہے وہ دروشف بہترین دعا ہے آپ وہ دروشف مسلسل پڑھتے جانے جائیں دروشف بھی پڑھا جائے گا دروشف کی برکات، فضیلت، انعامات سب کچھ ملے گا اور ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لئے ایک بہترین دعا بھی ہو جائے گی بلکہ دعا کے لئے جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ یہ دروشف مسلسل پڑھیں کچھ لوگ اس بات پر اس طرح بھی کومنٹ کرتے ہیں کہ فضا میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو اللہ کی مرضی کے وہ غیر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے یہ تو اللہ کے کاموں یا اللہ کی مرضی پر اعتراض کرنا ہو گیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے ہم نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے تو رمضان کی ان آخری بابرکت کھڑیوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے دعا مانگے اپنے آنے والی مسلمان نسلوں کے لئے دعا مانگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لئے دعا مانگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے دعا مانگے اور اس کے لئے بہت احسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ دروشف مسلسل پڑھتے چلے جائیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہو جیسے درود ابراہیم ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے دروشیف ہیں جیسے اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد تو ہر وہ دروشیف کے جس میں آل کا لفظ آ رہا ہے اس کو کسرت سے پڑھیں اسی نیت سے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مسلمان امہ کے لیے بہترین الفاظ میں جو دروشیف کے الفاظ ہیں ان میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری اس نیت کو اس عمل کو رمضان کی بابرکت کھڑیوں میں قبول کریں آمین سم آمین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہو امت مسلمہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ دعائیں امت مسلمہ کے حق میں پسند آئیں بلکہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایسا دروشیف پڑھتے ہیں جس میں آل کا لفظ نہیں آتا تو اپنی روٹین میں کیا تو درود ابراہیم کو شامل کر لیں صبح شام ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ تاکہ امت کے لیے بھی دعا شامل ہو جائے گی اپنی اولاد کے لیے اپنے فیملی کے لیے تو ہم لوگ ہر وقت ہی دعا مانگتے رہتے ہیں تو کیوں نہ اپنی روٹین میں زندگی بھر کے لیے اس بات کو شامل کر لیں کہ صبح جس طرح اپنے لیے بے قراری سے دعا مانگیں گے دروشیف پڑھیں گے اسی طرح امت مسلمہ کو بھی یاد رکھیں گے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا رخ رد و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب و دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو